پاکستان پیپلز پارٹی وزرعظم سید یوسف رضا گلانی جو کہ اس کابینہ کے وزرعظم منتخب رہے اور منتخب ہیں اور ان کو اپنی حکومت کے جانب سے اور اپنی پارٹی کی جانب سے بھی ٹھک ٹھاک سپورٹ حاصل ہے وہ اب اپنی تمام تر ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کے لیے اپنے چپوں کو سنبھالے اپنے اتحادیوں سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوال تو صرف یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دیگر جو اہلکار ہیں اور کارکنان ہیں پارٹی کے ان کے جانب سے یہی موقع اختیار کیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی جا رہے ہیں اپنے روٹین دوروں پر ہے اور کسی قسم کی کوئی ایسی حل چل نہیں ہے سیاسی ایوانوں میں جس کو اس طرح ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہر دورے حکومت میں دھو دھائی یا تین سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے اس کے اتحادی شدید نالا اور متنفر دکھائی دیتے ہیں یہی آج کا ہمارا ایشو ہے اور آج ایشو لے کر اپنے اس پروگرام جائزہ میں ہم بات کریں گے اور پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں جمیل فاروقی ناظرین اس حوالے سے ہم مزید بات چیت کریں گے اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان بیپس پارٹی کے رہنما فیصل رضا عابدی صاحب اسلام علیکم فیصل صاحب بارد و اسلام جی فیصل صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے صورتحال حکومتی جو ہے کشتی ہے حکومتی نیا اس کو تمام تر طوفان وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی جو ہے اپنے تمام تر سیار سے جو اتحادی ہیں ان سے بلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں صورتحال کس کروڑ بیٹھے گی دیکھیں میرے بھائی میں آپ کو یہ بات بتا سا چلوں اور میں صبح سے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے اور کن افواہ پھیلانے والوں کی گفتگو میں لوگ آ جاتے ہیں وزیراعظم یوسف رضا گلانی وائز شیرمن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے وائز شیرمن کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑیں کیونکہ وہ اپنے قائد کے مفاہمت کے مشن کو آگے کی جانب لے جا رہے ہیں یہ دوسرے رسہ جو اختیار کرایا گیا ہے اخباری خبروں کے ذریعے یہ امتیائی غلط ہے اور مفاہمت کے عمل کو صوبتاز کرنے کی ایک سازش ہے ہم پھر ایک بار واضح طور پر بہتاتے چلیں کہ وزیراعظم یلانی ایک بھٹو سوچ کا نام ہے اسی سوچ سے منطلق پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان بھی ہیں اور اس کا واحد مقصد جو ہے جمہوریت کو آگے کی جانب لے جانا مفاہمت کے ساتھ جمہوریت اور مفاہمت لازم الملزوم ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد آج یا کل جب یہ مطلع صاف ہوگا تو یہ حقیقتوں میں آپ کو سامنے آئیں گی کہ پراغیسلان پیپلز پارٹی کا مطنع نظر کبھی بھی حکومت نہیں رہی لیکن ایک اچھی مفاہمت کے ساتھ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جو قربانیاں ہماری خیاضر نے دی تھی وہی ہمارا مطلع نظر ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے فیصل صاحب آپ کے اتحادی ہی تو ہیں جو کہ گزشتہ تقریباً ڈیڑھ دو ماہ سے مسلسل انہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں حالانکہ وزرعظم سید جیوسف رضا گیلانی کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ لینے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی صدر آسف علی زرداری نے وزرعظم سید جیوسف رضا گیلانی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہی وزرعظم رہیں گے اور اگلے پانچ سال تک ہماری اسیمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتحادیوں کو جو اختلافات تھے اس کو غلط رخ دیا چند پفنگ کرا کے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے چند سیاسی اداکاروں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اور ہم اس چیز پہ بڑی گھیری نظر رکھے ہوئے انشاءاللہ جو سامنے لائے گیا ہے ان کرداروں کو بین اقاب کریں گے پوری طاقت سے اور یہ واضح کرتا چلو جمہوریت کے لیے حکومت کرتی ہے سربلندی کے لیے حکومت کر رہی ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کر رہی ہے فیصل صاحب قطع کلابی ماب اور اب عوام کی خدمت کی جانب ہم گامزن ہیں وہ جو عوام نے ہم سے توقعات وابستہ کی ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے اور کراکچی سے خیبر تک ایک بار پھر کہہ رہا ہوں تمام جیالے اپنے وزیر آزم اور اپنے وائس شیئرمند کے ساتھ سیسا پہائی زوار کی طرح کریں فیصل صاحب یہ کیسی عوام کی خدمت ہے پیٹرول مہنگا بریزل مہنگا آٹا مہنگا گھی مہنگا تو روٹی کپلا اور مکان کناروں پر حاصل کی گئی حکومت میں کیسی عوامی خدمت ہے یہ جناب پیٹرول آپ کی ہاں نکلتا نہیں ہے پیٹرول آتا ہے بین الاقوامی منڈی سے اور یہ اگر سات بار اضافہ ہوا ہے تو پانچ بار کمی بھی ہوئی ہے بجائے اس پہ تنقید کرنے کے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو چاہیے سر جوڑ کے بیٹھے اور وہ مازنیات جو دو سو سال کی مازنیات زمینوں میں دفن ہیں وہ کس کے لیے دفن ہیں اس کو نکالنے میں اپنا کردار اضاف کرے تاکہ یہ جو چھٹکے ہمیں برداشت کرنے پڑے ہیں آنے والی حکومتوں کو نہ کرنے پڑے فیصل صاحب انٹرنیشنل انفلوینس کو بلکل میں مانتا ہوں کہ بین الاقوامی منڈیوں کا ضرور اثر ہوتا ہے اپنی ڈومیسٹک منڈیوں پر جس کا تعلق ایک عام اس طبقے سے ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اوجت کماتا ہے جن کے نعروں پر آپ نے گورنمنٹ حاصل کی ہے ان کو تو کم از کم فیسلیٹیٹ کرنا آپ کا حق بنتا ہے نا فرض بنتا ہے نا اپنی تفصیل سے آپ نے سوال کیا اپنی تفصیل سے میرا جواب بھی لے جی ضرور پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ عمارت کھڑی گی ہوا کرتی پیپلز فارٹی کی حاصل جریفی یہ ہے کہ جب بھی وہ آئین کو اس کی اصل روح سے بحال کرنے گئی ماضی میں تو اتنے عرصے میں اس کی حکومتوں کو چلتا کر دیا گیا اس بنیاد کو منٹین کرنے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو پائدار کرنے کے لیے پیپلز فارٹی نے ڈھائی سال سرف کی اور عوام کی زیادہ تر مسائل کا حل ہی منسلے کے 73 کے آئین کے ساتھ جو اصل روح سے بحال ہو چکا ہے تو پالیسی میکرز اتنا کام کر رہے ہیں ڈھائی سال کی مدت رہتی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ڈھائی سال میں فارق کر دیا جائے ماضی کی طرح تو پھر آپ کی سوچ سائیے ورنہ اگر میری حکومت کو میری پارٹی کو عوام نے پانچ سال کے لیے چنائے تو اس میں آپ کا کردار نہیں ہے آپ کا ایک تعمیری کردار ضرور ہے تنقید براہ اصلہ کرنی چاہیے اور جو جو آپ تنقید کرتے ہیں اس کو اصلہ کرتے ہیں لیکن جو عوام کا دی ہوئی مدت ہے جو مینڈیٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرتے کے ساتھ ہی ہم واپس سرازو میں آتے ہیں اس پنڑے میں ناپنے کے لیے اگر عوام نے منتخب کیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم صحیح تھے ورنہ پھر ہم اپنی صلاح کریں گے فیصل صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے خود اپنا موقع بتایا کہ آپ کی حکومتوں کو گزشتہ آدوار میں چلتا کیا گیا کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر حکومتوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا سیاسی جماعتوں کی آپس میں چپکلش اور رسہ کشی اس کی بنیادی وجہ تھی کوئی بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیامی تھا اس لیے میں نے آپ سے سب سے پہلے عرض کی تھی کہ پہلے حکومتیں ہوتی تھی جمہوریت کے لیے لیکن اب جمہوریت اور مفاہمت لازم الملزوم ہو گئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جہاں تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹل وہاں پہ تیہتر کا آئین بھی بھال ہوا اور این ایف سی ایوارڈ بھی ہوا آغاز حقوق کے بلدستان بھی ہوا گلگت بلدستان کو اس کا حق بھی ملا اور ایسی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی میں کوئی کامی نہ کیا ہو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کے حقوق کے بھالی کے لیے جو کردار پیپلز پارٹی کا راہ ہے اس میں کسی دن ایک منظم پروگرام کر لیجئے تاکہ آپ کو حقائق سامنے آ سکیں اور میں دوسری چیز یہ بتاتا چلوں کہ بے شک آپ کی بات صحیح ہے عوام کے بنیادی مسائل ابھی بھی رہتے ہیں اور اسی جانب گامزہ نے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حالات بہت تیزی سے بہتری کی طرف جائیں گے لیکن خواہش اور کوشش یہی ہے کہ جو اتحادی ہمارے ساتھ رہے آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ رہے فیصل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حکومتی پالیسی میکرز اس وقت کہاں جاتے ہیں نیا سال شروع ہو رہا تھا نیا سال کے ابتدا میں پہلے دن ہی حکومت کو مہنگائی کا توفہ دیا گیا کم از کم چیزوں کو ٹائم کے اعتبار سے تو اس انداز سے منپلیٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک عام شخص کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے ہی ووٹوں سے حاصل کی گئی حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے فیصل صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہمارے ساتھ کی ٹیلی فون لائن پر موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل رضا عبدی صاحب اور ان سے تفصیلی باتچیت ہم نے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس مرتبہ پھر کشمکش سے دو چار ہے اور خاص طور پر وزرعظم سید یوسف رضا گیلانی اپنی استمام تر ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اپنے چپو اور اپنے ترکش سنبھالے وہ نکل پڑے ہیں اور اپنے اتحادی دوستوں اور ساتھیوں سے ملنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جبکہ تاہرین اطلاع چیہیں ہیں کہ صدر آسف علی زرداری نے وزرعظم سید یوسف رضا گیلانی پر اعتماد کا اظہار کر لیا ہے اور ان کا کہنا یہی ہے کہ وزرعظم سید یوسف رضا گیلانی آئندہ پانچ سال کے لیے ان کے منتخب کردہ وزرعظم رہیں گے